بریلوی حضرات مراج شریف کے موقع پر ایک شیر پڑھتے ہیں جو اپنے دو برتبہ دورایا آگے اور گستاہی کا فتح بھی لگاتے ہیں نصار تیری چہل پہر پر ہزاروں عیدہ ربی الاول سوائے بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں یعنی سوائے لال رمال والوں کے واقعی ٹھیک ہے یہ بات آجی پھر اگے کڑو یہ کیا ٹھیک ہے گستاہی کا فتح لگانا ہے بہت غلط فتح لگا رہے ہیں سار اس طرح تو نہ لگائیں اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ ملاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا جروز نکالے گا مارڈل بنائے گا مرد و عورتوں کا اختلاط ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈولڈ مکیں ہوں گے ملاد کے موقع پر یہ نبیل اسلام سے محبت کا تقاضہ ہے تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے ہم آپ سے کہیں گے کہ اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور ترمزی اور مسند آمد میں امام حسن حسین کے لئے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ تو سر محرم میں ملاد کا جروز نکالنے والے محرم میں دس محرم کا جروز کیوں نہیں نکالتے ہیں چلو بغیر ماتم کی نکالنے ہیں ماتم سے اختلاف ہے نا کبھی بریلویوں کا جروز نکلا ہے دس محرم کا تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں تو یہ کیا برداشت کر لیں گے مارس فتوے کو یہ میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا دس محرم پہ اہل بیعت کی محبت کا تقاضہ نہیں آپ وہ سارے کام کرے جو آپ ربیل اول پہ کر رہے ہیں تو کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے اپنے بھی گریبان میں جھانکے دیکھیں تو میں نے تو وہ علمی پھکی دی ہے نا کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے یہ اکثر کہتے تھے وہ دیکھیں جی سمپل ہے مسالے دیتے ہیں کہتے ہیں دو گھر ہیں ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے بار ربیل اول کی دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں بتاؤ کون آشکہ رسول ہے تو ہم تو صحیح پڑھتے ہیں سوائی بلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو سر یہ پرانی بات ہوگی یہ انجیننگ سے پہلے تھی اب اس کی انجیننگ ہو چکی ہے کہ دو گھر ہیں دس مورم کا دن ہے ایک گھر سے رونے کی چلانے کی اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہے ہیں تو کون آشکہ اہل بیعت ہے یہ ٹی وی لگ گھر بریلویوں کا گھر ہے ہاں جو کہتے ہیں ملاد پہ ہمیں کہا کرتے تھے اور یہ شیعہ کا گھر ہے تو کہیں گے نہیں 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 وہ اہل بیعت کا یہ تو نہیں کہ یہ کچھ کیا جائے تو سر آپ بھی جو کچھ کر کے دوسروں کو ابلیس کہہ رہے ہیں سوائی ابلیس کے تو آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں تو جب تک الزامی جواب انٹی وینم فکی نہ دی جائے بات سمجھ نہیں آتی کوبرہ سامب جب کٹ جائے نا اس کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا سوائے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے اسی اصول اور مبادی پہ جواب دیا جائے جو بارہ بی لیول کے جلوس کی اور ان کے وہ ڈالڈا مکوں کی بات کرے اسے فوراں دس محرم کا جلوس یاد کروائے تو وہ جو اس کے بارے میں لکھے کہے گا نا وہی ہمارا جواب اس کے بارے میں سر لے لیں جواب اس کے بارے میں کہتے ہیں میرا جواب وہی اس کے بارے میں ہوگا